ماشاء اللہ دوستو یہاں پر پلکمبر منڈی پر دس نہیں پندرہ نہیں یہاں پر کوئی سو سے ڈیٹس ہو گئے یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے تروڈ بھی ہیں یہاں پر اویلیبل اور لیاری بھی جو تازہ سوئی بھی اویلیبل ہیں گبن بھی اویلیبل ہیں ماشاء اللہ یہاں پر پچیس سے تیس لیٹر دودھ دینے والے بھی جانور ہوتے ہیں ماشاء اللہ اس کو چیک کریں 25 لٹر جوانا دودھ دینے والا جانور ہے اندازہ کے مطابق 25 سے 30 لٹر اچھا اس کا تھانے والا ہے تو تو اس رنگ ناصر کے جانور جوانا اب مناسب کی امد پر بجائے آپ بیوپاریوں سے لیں کسی اور منڈی سے لیں کیونکہ یہاں پر دوسرے جو بیوپاری ہیں جو بھی ہیں رکھنے والے ہیں بیوپاری ہیں فتح پور کے سرگوتا وہ یہاں سے مال جانور خریدتے ہیں یہاں پر مناسب کی امد میں مال جانور ماشاءاللہ اچھا اس کا اٹر کوالیٹی ہے بہت بڑا اس کا اٹر کوالیٹی ہے ایتنا اٹر کوالیٹی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی گیاں نہیں دیکھا ماشاءاللہ اس کو چلا کر دکھاؤیاں ماشاءاللہ گیاں اٹر کوالیٹی چیک کریں 40 سے 45 لٹر پلس جانور دودھ دینے والے جانور ہے اچھا اس کا تھانے مانا ہے ماشاءاللہ اس کے ڈیمانڈ بھی پتہ کرتے ہیں اور کونس سو ہے یہ بھی پتہ کریں گا بھائی سے اسلام علیکم چھوٹا بھائی یہ کتوہ بھائی ہے یہ چوکہ کھیے ڈینی ہے کہاں پہلے بھائی ہیں کتنے کلو پہلے بھائی رہی تھے اسی چالی لٹر ماشاءاللہ اٹھا ہونتا ہے یہ بھائی زیادہ رہی سی کیا انہیں ڈیمانڈ کرنے پہ ہو ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ چھوٹا بھائی اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی مزید کمی بیشی ہو جائے گی انشاءاللہ اور چالی سی پینتالی سیٹر پلس دودھ دینے والا جانور ماشاءاللہ اچھا اس کی ہائٹ ویٹ ہے کراس میں جانور ہے لیکن دودھ دینے والا جانور ساڑھے پانچ لاکھ اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا چار لاکھ سوڑ چار لاکھ چلو بھائی اس کو دوستو اس اڈر کوالٹی میں آپ جانور پل کمبر منڈے پر خرید کر اس اڈر کوالٹی میں آپ کو جانور کسی فارم پر آپ کو نہیں ملے گا نہ کسی بیوپاری کے پاس ملے گا نہ کسی اور فارم پر آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ اس اڈر کوالٹی کے جانور آپ پل کمبر منڈے پر آیا انشاءاللہ آپ کو لازمی مل جائیں گے اور مناسک مل جائیں گے انشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ اس کی اٹر کوالٹی چیک کر رہے ہیں ابھی اس نے کتنے دن نکالنا ہے ابھی کتنے نگر سب ہے نو میں نے اس کو پورے ہو گئے امید کرتے ہیں کہ چار پانچ دن اور نکالے گئے اور بھی اٹر کوالٹی اس کو اچھا بنے گئے ماشاءاللہ تو جرسی کراس میں بھی یہاں پر یہاں پرubsuvre موضوعی ماشاءاللہ یہ بھی جرسی کراس میں جانور ہیں یہ بھی جاسکا اس میں وہ موجود ہیں اسلام علیکم بیائیہ کتنے با رہیں گا پہلے نے کتے دگر دیا نے چوہے Stephan پندرہ دن نکال ہے کیا ڈیمانڈ ہے دو لڑک سیزار اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جرسی فریزن میں کراس ہے اس کا اچھا اٹر کوالیٹی ابھی اس نے دس پندرہ دن نکال لے اچھا تھا کا فاصلہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی اٹھارہ سے بیس دو دینے والا جانور ہے ماشاءاللہ دو ستر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے دوستوں میں سٹوڈنٹ ہوں اس وجہ سے میں ڈیرہ غازی خان پڑھ رہا ہوں ہماری لوکیشن تونسا شریف تو اس وجہ سے میں کبھی کبھر منڈی پر نہیں آتا تو آج میں نے سپیشل یونیورسٹی سے چھٹی کیے کلاس سے اور میں نے سوچا چلو دوستوں کو تفریر بغیرہ کرا دوں دو سبور ہو رہے ہیں کہ ایک مہینہ ہو کے آئے تقریباً کہ ان کو پل کمر منڈی کے ریٹ کی اپریٹ نہیں ملی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کوئی دوست بہت رہتے ہیں کہ یار ہو جائے تو اچھا ہے چلو میں نے سوچا کہ ان کی فرمیش پوری کر دیں ماشاءاللہ اچھے جنور یہاں پر موجود ہیں تو کھل کمر منڈی پر آبیزت کریں ہمارے دوست بھی یہاں پر ہوتے ہیں گئیوں کا کام کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ اچھی برید لیں گے موش سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے والے صاحب اصل کام میرے والے صاحب کے تو انشاءاللہ میرے والے صاحب آپ کی ہیلپ کر دیں گے اور میں پڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے آپ کے لئے ٹائم نکالا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں ماشاءاللہ اٹشی اٹر کالٹی میں جانور ہے اس کا شتھان لگا ہوا ہے یہ 20 سے 25 پلس جوانا دو دینے والا جانور ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے چولستانی میں چولستانی فریزن جوانا کراس ہے فرے تو اس کی ریٹ جوانا پتہ کریں گے کہ کیا ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے والے صاحب کے دوست ہیں عبداللو کفار ان کے پاس اچھے جمعر ہوتے ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی سب اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے کتنا گئی آنا ماشاءاللہ جلی کھڑے ہو ماشاءاللہ جلی کھڑے ہو پہلے کو آج جانے کے پائنٹ ڈیال ہے نو پورے تھے ان کے وراندن پندرہ بھی نہیں کر دیا ماشاءاللہ اچھا اٹر کوالٹی ہے بارہ کتما ہے تندے کی بھی تریجہ بارہ بیاسی ماشاءاللہ اچھا اٹر کوالٹی ہے اور تیسرا سوہ بھی اس نے دینا ہے تو یہ پہلے دوسرے سوہ پر کتنا دودھ دیتی رہی ہے تیس لیٹر ماشاءاللہ ابھی تو اسے بھی زیادہ کرے گی تیس لیٹر دودھ دینے والا جانور ماشاءاللہ ان کے پاس اچھے جانور ہوتے ہیں میرے والد صاحب کے دوست ہیں تو ان کا نمبر بھی لے لیں گے ان کی ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ بتا دیں یہاں پر دیں اس کے ڈیمانڈ کیا کریں دیں گے کتنے کے یہ بتا دیں چار لکھ پچاس ہزار منگلے پہنڈ اچھا چار لکھ پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ کریں دیں گے تو باقی انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی اچھی خاصی میرے والد صاحب کا جو رابطہ کرے گا ان کا نام دے گا تو ان کے ساتھ مزید ریا ہے کمی پیشی کر دیں انشاءاللہ اپنا نمبر دے دیں ڈیرو تین سو چونتیس نائنٹی 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 نائنٹین ساتھ سو پچانوے تو ان کے پاس اچھے جانور ہوتے ہیں دوستو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو انشاءاللہ یہ اچھے گئے ان کے پاس ہوتی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اچھی آرڈر پر آپ کو گائے دے سکتے ہیں دو گائے آپ لینا چاہے چار گائے لینا چاہے تو دوستو آپ کے لیے ویڈیو بنائیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کریں ماشاءاللہ اور تاکہ اس سے ہماری اوصلہ وضائی ہو میں نے آپ کے لیے وقت نکالا ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اپنے دوستو کو بھی سبسکرائب کرویں اس چینل کو میں آپ کا تہہ دل سے شکر اگزار جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھتا ہے اور میری اوصلہ وضائی کرتا ہے لائک اور کمنٹ کرتا ہے دوستو میں آپ کو شکر اگزار اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو خوش رکھے